بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات آج کا ہمارا لیکچر نظم کی اقسام بلحاز حیت نویں دسویں گیارویں بارویں جماعت کے لیے اردو لیکچر سیریز یوٹیوب چینل اردو پروفیسر کے توسط سے حاضر خدمت ہے نظم کی اقسام حیت کے لحاظ سے مسلس ربائی مربع مسنوی ازاد نظم پاباند نظم معرہ نظم مسمت ترائیل قطع سونٹ واسوخت ہائی کو نصری نظم مخمس مسدس مسبع مسمن متسع معشر ترکیب بند ترجیب بند مستزاد دوہا بارمسا نظمانہ ماہیہ پاباند نظم پاباند نظم کی تعریف ایسی نظم جس میں وزن و بہر کے ساتھ ساتھ وزن کا لفظ آیا تو وزن پر ایک شیر یاد آیا وزن ہر چیز کی توقیر بڑھا دیتا ہے وزن ہر چیز کی توقیر بڑھا دیتا ہے زندگی بوجھ سہی پھر بھی اٹھائے رکھئے وزن و بہر کے ساتھ ساتھ قافیوں اور ردیف کی پاباندی بھی کی جاتی ہے مگر ردیف کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا جیسے نظم، آدمی نامہ، برسات، مس سینی بدن وغیرہ نیکسٹ ہے مہررہ نظم مہررہ عربی زبان کا لفظ ہے آری سے بنا ہے مہررہ کا لغوی معنی خالی، برہنہ، ننگا، اوریاں کے ہیں انگریزی میں بلینک ورس کہتے ہیں مہررہ نظم کو اس کو غیر حقیقی نظم بھی کہتے ہیں اسے غیر مقفہ نظم بھی کہتے ہیں مہررہ نظم کی تعریف ایسی نظم جس میں تمام اشعار ایک بہر اور وزن میں کہہ جائیں بہر اور وزن میں ہوں کافیہ اور ردیف کی پابندی نہیں ہوتی کافیہ اور ردیف کی پابندی نہیں ہوتی اس میں ارکان کی تعداد برابر ہوتی ہے مصرے چھوٹے بڑے ہوتے ہیں عزیز طلباء و طالبات ازاد اور مہررہ نظم میں فرق ازاد نظم ازاد نظم میں مصرے چھوٹے بڑے ہو سکتے ہیں مہررہ نظم مہررہ نظم میں تمام مصرے ایک برابر ہوتے ہیں ازاد نظم اس کے تمام مصروں میں الفاظ کی تعداد برابر نہیں ہوتی مہررہ نظم اس کے تمام مصروں میں الفاظ کی تعداد ایک برابر ہوتی ہے اردو پروفیسر یوٹیوب چینل اردو لیکچر سیریز کے آج کے لیکچر کے ساتھ اردو پروفیسر یوٹیوب چینل سے پروفیسر چودری محمد شریف آ رہا ہی آپ سے اجازت چاہتا ہے دیکھتے رہیے اردو پروفیسر یوٹیوب چینل کو شیئر لائک اور سبسکرائب کرنا مات بھولیں گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہر نئے لیکچر سے آپ کو آگاہی ملتی رہے شکریہ اللہ حافظ 0333 512 8648